موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین ہمارے جسم کی زندگی کا سوال ہمارے خون کی گردش پہ ہے جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے اور ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتنے ہیں پروٹینز کی شکل میں، دودھ کی شکل میں دوسرے فروٹ یا کچھ اور غزہ کی شکل میں وہ سب کچھ خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ تب بھی فائدہ بند ہے اگر ہمارے خون بن کے ہمارے جسم میں گردش کرے جسم میں گردش کیسے کرتا ہے نرویس سسٹم کے جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں چارٹ پہ سامنے دیکھ رہے ہیں تین ہی حصی ہیں برین، سپائنل کارڈ اور سپائنل نافز ان سے برین کنٹرول کرتا ہے مومنٹ کو جتنے پیغام آتا ہے جتنی خون کی گردش ہے ساری اور تھو سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ سے ڈسٹریبوشن ہوتی ہے اور ہارٹ پمپ کرتا ہے دماغ کے آرڈر کے تحت ہارٹ پمپ کرتا ہے جس سے فریش لڈیڈ آکسیجن پورے جسم میں جاتی ہے اور واپس کاربن ڈائیکسائیڈ آتی ہے ناظرین جہاں یہ خون پہنچ پائے تیسری حصے نرویس سسٹم کے یا سپائنل نافز کے ذریعے اور ڈسٹریبوشن ساری سپائنل کارڈ کے پاس ہے دماغ کنٹرول کرتا ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے تو وہاں کوئی پرابلم نہیں آئے گا جہاں پرابلم وہاں آئے گا جہاں پہ خون نہیں پہنچ پائے گا خون دماغ سے لے کے پاؤں کے ناخون تک جاتا ہے فور ایکزیمپل میں یہاں آپ کے سامنے چارٹ پہ بھی وضاحت کر رہا ہوں جو سیمن ہے یہ ریڈ کی ہڈی ہماری دماغ سے نکلتی ہے دماغ سے نکلتی ہے اور نیچے تک جاتی ہے یہ ریڈ کی ہڈی اوپر والے آت مورے ہیں یہاں سے لے کے ہماری ریڈ کی ہڈی یہ ساتھ مورہ ہے ہمارا اگر سیون سی ٹو میں کچاؤ آ گیا تو دماغ کو فریش بلڈیڈ آکسیجن نہیں جائے گی اور نہیں جائے گی تو اس سے کیا ہوگا سارے سر میں درد آ جائے گا میگرین جیسے لوگوں کو ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے لوگوں کو میگرین سپیشلی لیڈیز کو میگرین آ جائے گا سر میں درد آ جائے گا شدید سی ٹو اس کے ساتھ دونوں کے درمیان میں ڈسک ہے جو فلیکسیبلیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تا کی ہے جب سی ون خراب ہوگا تو سی ٹو بھی خراب ہوگا اور چہرے پہ کچاؤ آ جائے گا آنکھوں کو کانوں کو کسی جگہ بلڈ نہیں جائے گا یہاں ہماری جو کہ پروٹینز نہیں پہنچ سکیں گی خون کی شکل میں تو کمزوری آتی جائے گی اگر سی فائیو یہ سی ون یہ آ گیا سی ٹو یہ آ گیا میں نہیں جائے گا میں مختصر بتا رہا ہوں بلڈ تو اس سے ووکل کارڈز اور گلہ خراب اکثر رہنے لگے گا اکثر گلہ خراب لگے گا اور زبان بھی اس سے متاثر ہوگی اگر سی سکس میں بلڈ نہیں جائے گا پروپر اور درمیان میں یا فائیو اور سکس کے درمیان میں سی فائیو اور سکس کے درمیان میں ڈسک لپ ہوگی یا سی سکس اور سی سیمن کے درمیان میں ڈسک لپ ہوگی تو اس صورت میں یہاں سے گردن کندوں اور بازووں میں جیسا کہ آپ چارٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی میں وضاحت کر رہا ہوں بلڈ نہیں جائے گا اور یہ مسلز آہستہ آہستہ سٹیف ہوتے جائیں گے سٹیف کیوں ہوتے جائیں گے اس لیے کہ بلڈ جاتا ہی نہیں میں بڑی کروڈ ایگزمپل دے رہا ہوں لیکن میں معذرت کے ساتھ دے رہا ہوں کہ اس لیے کہ مقصد آپ کو سمجھانا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جسم کیوں ہاں کر جاتا ہے فوراں اس لیے کہ فریش بلڈڈ آکسین گردش نہیں کر رہی ہوتی خون تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ گردش نہیں کر رہا ہوتا اس لیے جب سبلکسیشن آ جاتی ہے جب سی سکس سے بلڈ نہیں جائے گا تو اس صورت میں گردن کندوں اور بازووں میں بلڈ نہیں جائے گا اور آہستہ آہستہ بازو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے پھر اس میں ہاتھ سننے لگتے ہیں بازووں میں درد آ جاتی ہے یہ شولڈر بلیڈ ہے اس کے پیچھے یہ اس جگہ پہ شولڈر بلیڈ ہے یہ اس کے نیچے جب خون نہیں جائے گا یہ بھی سی سکس سے بلڈ سپلائی کرتا ہے تو نفس سکڑنا شروع ہو جاتی ہے سکڑنا کیسے؟ انٹرنل ایکسٹرنل سفیلنگ آ جاتی ہے جب انٹرنل سفیلنگ آئے گی تو اس میں مزید خونی مقدار جانا کام ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہاں سے پھر فروزن شولڈر کی طرف مسئلہ جاتا ہے جب فروزن شولڈر کی طرف مسئلہ جائے گا تو اس صورت میں بازو بلکل ہی کام کرنا چھوڑ جائے گا گردن میں خون نہیں جائے گا تو آپ نے کچھ لوگوں کو کالر لگے دیکھا ہوگا وہ کالر لگ جائے گا بازو میں جب خون نہیں جائے گا تو خون کی حرکت کم ہونے سے پروٹینز کم جانے سے بازو سکڑنے لگے گا سٹینکھ نہیں جائے گی اس کی اور آج طرح بازو جب ہاتھوں میں نہیں جائے گی خون کچھ نہیں جائے گا خون میں سٹینکھ نہیں جائے گی خون کے ذریعے وہ پروٹینز نہیں جائیں گی تو ہاتھ بھی سن رہنے لگیں گے میں ناظرین سروائیکل کی وضاحت کی اگر میرا خیال ہے کہ میں اس حد تک کلیر کر پایا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں سروائیکل سے خون جاتا ہے اب ہم اس کے دوسرے حصے میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی اجسمنٹ کیسے ہوتی ہے میگرین کی اجسمنٹ یا گردن کندوں اور بازوں میں خون کم جانے کی ہو یا فروزن چھولڈر کی ہو وہ تینوں دکھائیں گے اور اگر اس میں کسی کو کس شک رہ گیا تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ وہ پریکٹیکل وقت جب ہم آپ دکھائیں گے پریکٹیکل ہی اس کے اجسمنٹ تو وہ دور ہو جائے گا آپ ذرا سیدھی کیجئے ان کی ہلپ لیں لیں گے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا بس تھوڑا سا تھوڑا سا یہ آپ کے یہ یہ سی ون سی ٹو ہے ذرا تھوڑا سا ایسے کریں تھوڑا سا ایسے کریں تھوڑا سا ایسے کریں ایسے کریں گے ہم پہلے ڈاک سا ایجسمنٹ کریں گے گردن کندوں اور بازوں میں جہاں سے بلڑ جاتا ہے سی سکس سے اس کی اجسمنٹ کریں گے آپ ذرا اس کو خاق ساویے میں نے لانا ہے اس کو ذرا پلیس ایسے مومنٹ دیجئے گا مومنٹ دیجئے گا بلکل بلکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے گا بس 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 اس طرح بلکل اس طرح بس جی جی یہ آپ کی سی سکس کی اجسمنٹ کی ہم نے جس سے گردن کندوں اور بازوں میں لند کھل جائے گا یہ میرا نچلے والا ہاتھ سی سکس پہ ہے ابھی آپ گردن کندوں اور بازوں کے اجسمنٹ کریں گے یہ نیچے والا ہاتھ سی سکس پہ ہے پہلے ہم اس طرف کی اجسمنٹ کریں گے اب دوسری طرف کی اجسمنٹ کریں گے یہ نیچے والا رائٹ ہینڈ ابھی میرا سی سکس پہ آ گیا اور اس کو مومنٹ دے گا یہ اپنے آواز بھی جیسے سنی ہوگی ناظرین یہاں تک گردن کندوں اور بازوں کی میگرین کی اجسمنٹ جو تھی وہ میں نے آپ کو بتائی فروزن چھولڈر کی دکھائی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ